بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم مائے یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گوپڑی چکن کی ریسیبی تو آئیے ریسیبی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گوپڑی لی ہے ہم نے ون کے جی چکن تین پاؤ درمیانے سائز کی دو پیاز کٹین ہوئی لسن ادرکا پیسٹ دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہم نے پانی ڈال کے گریان کر لیا تھا دو ادر ٹاماتر اور پانچ سے چھے پانچ سے چھے عدد سبز مرچے جو ہم نے کاٹ لیا ہے سبز دھنیا اور آلو ایک پاؤ آلو اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈال لیں اور آئیے ریسیبی کرتے ہیں سٹارٹ سٹارٹ جب وززر ہم لیں گے اکڑائی اور فلیم کر دیں گے اور اس میں ہم ایک سے ڈیڑھ کاف آئی کا ڈالیں کوکنگ آئی ایک سے ڈیڑھ کا کبھی ہوں نہیں لے لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرہ کا پیسٹ ایک ہی نٹ کے لیے اس کو بھونیں گے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن اور اس کو ایک دو منٹ سے بھونیں گے تاکہ ہمارے چکن کا کلر چینج ہو جائے جی بس جاتا کہ چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے چماتر اور سبت مرچی جو ہم نے کٹ کے رکھ ہوئی تھی یہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک چمچ ریڈ میرچ اور ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہاف چمچ حلدی جو ہے وہ بھی اس میں ہم میٹ کر دیں گے اس کو دو سے تین منٹ بھون لیں گے اور فلیم کم کر کے اس کو دو منٹ کے لیے ہم داپ دیں گے اور ساتھ ہمارا اچھے سے گل جائیں جی بس جاتا کہ دو منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں فلیم ہم کھول کر دیں گے پانی کو اچھے طرح پوچھا کر لیں گے جی بس چکن ہمارا بن چکا ہے اب ہم اس میں داریں گے گوپی جو ہم نے کاٹ کے واش ککچھ سے رکھ دیتی اور ساتھ ہی ہم اس میں چامل کر دیں گے آلو اور اس کو مزید دو سے تین منٹ بھونیں گے مزید دو سے تین منٹ ہم بھونیں گے تاکہ یہ جو گوپی کا پانی ہے وہ درائے ہو جائے مزید نہیں póتا ہے ج evangel traders گوپی میری ویڈیو کو کپلیڑ دیکھا کریں اس کو skeptical کریں تاکہ آپ مزید کپا کر پانو ہر چیز کو کھول کر سکے اور آپ کی سیم ریسپی ایسی تیار ہو جیوگرز اس کو ہم نے دو سے پین منٹ بھون لیا ہے لیکن گو بھی نے کافی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم فلیم کو کر دیں گے دن کو سلو اور اس کو ہم دم پر پکائیں گے اور دس منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے اور ملتے ہیں دس منٹ کے بعد جیوگرز دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب ہوتے ہیں آلو بھی ہمارے گھل گئے ہیں اور گو بھی ہماری تیار ہے تقریباً اب ہم فلیم پول کر کے یہ پانی کشک کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے بھی بھون کشک کس literally اور ہمی پاباً اب وہاں چکے نے جانے کے بعد اگرے کامی کے بعد اورو بھی روس پانی ملا دھائی ہو چکا ہے اب بھی میں کشک کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا اور سار جو دھنیا ہم نے کارٹے رکھا تھا وہ شامل کر دیا اور کلیم کر دیں گے ہم بند اور اب ہم اس کو کریں گے ڈش آو جی برورز مزیدار ہماری چکن کو بھی تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریچی بھی بسند آئی ہو تو پلیز ہم جانب کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرنے اور کمنٹ کرنا تو نہ بھولیں اور بیل آئیکوں کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور زمان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ